دنیا میں ہزاروں بھوتیاں اور پرسرار جگائیں ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بھارت کے اس پرسرار اور ہانٹڈ جگہ کی سٹوری آپ سے شیئر کریں گے جسے سیکڑوں لوگوں کے دل تہلا دینے والے ایکسپیرینسز کے بعد پرسرار یا ہانٹڈ مانا گیا ہے السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے دوستو آج کی کہانی ہمیں ہندوستان کے علاقے چھتیس گھر سے عجے نے بھیجی ہے یہ واقعہ عجے اور ان کے کلیگ روی کے ساتھ پیش آیا تو چلیں آگے کا واقعہ ہم عجے کی ہی زبانی سنتے ہیں یہ بات دو ہزار چار کی ہے میں ایک ٹی وی چینل میں بحثیت ریپورٹر کام کرتا تھا کام کی نوعیت ایسی تھی کہ اکثر ہمیں بھارت کے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا پڑتا تھا ایک بار ایسے ہی میں اپنے کلیگ روی کے ساتھ ایک پروجیکٹ کو فائنلائز کرنے راجستان کی کسی علاقے میں جا رہا تھا ہم دونوں گاڑی میں لائٹ سا میوزک انجوائے کرتے ہوئے اپنے سفر پہ روا دوا تھے ان دنوں ٹھنڈ کے باعث موسم کافی خراب تھا اور فوق کی وجہ سے گاڑی چلانے میں تھوڑی دکت پیش آ رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ رات کے اس پہل ہائیوے پہ اس خراب موسم میں ڈرائیونگ کر اس کلینے سے اچھا ہے کہ ہم کسی مقام پہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں اور تھوڑا سستا لیں ابھی کچھ دیر ہی گاڑی چلی تھی کہ ہمیں اس ہائیوے پہ ایک سائیڈ سے راستہ اندر جاتے ہوئے دکھائی دیا جیسے کہ وہ راستہ کسی گاؤں یا کسی علاقے کے اندر اتھر رہا تھا ہم نے سوچا کہ یہ کوئی گاؤں معلوم پڑتا ہے اور ہم نے گاڑی ٹرن کر کے اس راستے پہ اتار دی ابھی ہم تھوڑے آگے ہی گئے تھے کہ ہمیں ایک ٹوٹا پھوٹا سا سائنیج دکھائی دیا جس پہ پشکر لکھا ہوا تھا ہم پشکر نامی راجستان کے ایک گاؤں میں انٹر ہو چکے تھے وہ گاؤں رات کے نو یا دس بجے ایسا منظر پیش کر رہا تھا جیسے کہ رات کے کوئی تین یا چار بج رہے ہو لیکن ہمارے پاس اس وقت اس گاؤں میں وہ رات گزارنے کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا کیونکہ ہماری ڈیسٹینیشن اس وقت وہاں سے کافی آگے تھی اور چونکہ صبح سے ہم دونوں ون بائی ون ڈرائیونگ کر رہے تھے تو ہم کافی تھک بھی گئے تھے خیر اس وقت ہم گاؤں کے اندر تھوڑ ہی آگے اور گئے تو ہمیں ایک انتہائی پرانی بلڈنگ دکھائی دی جہانا کوئی لائٹ تھی اور نہیں کوئی روشنی لیکن چونکہ دور دور تک اور بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسے بلڈنگ میں اسٹے کریں گے ہم نے بلڈنگ کے سامنے کار پارک کی اور اتر کر اس بلڈنگ کی طرف جانے لگے جب ہم بلڈنگ کی طرف پہنچیں تو وہاں ایک کافی بڑھا آدمی جس کی ایج لگ بگ کوئی پچھتر یا اسی سال ہوگی ہاتھ میں ایک چھڑی اور کندے پہ گمچہ رکھے مو لٹکائے بیٹھا تھا ہم نے اس سے اس بلڈنگ میں رکنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے بنا ہمیں دیکھے بنا کچھ کہے ہمیں دروازے سے اندر جانے کا اشارہ دے دیا ہمیں لگا کہ یہ چوکی دار ہے اور اندر جانے کا اشارہ اس لیے کر رہا ہے کہ اندر شاید کوئی پراپر سٹاف یا ریسیپشن بنا ہوگا یہ سوچ کر ہم اس بوسیدہ سی بلڈنگ میں انٹر ہو گئے ہیں اس بلڈنگ میں انٹر ہونے کے بعد ہمیں نہ کوئی سٹاف دکھائی دیا اور نہ ہی کوئی ریسیپشن ہم نے اس بلڈنگ کے اندر کافی بار زوروں سے پوچھا کہ کیا کوئی یہاں پر ہے بٹھ ہمیں ہماری بات کا کوئی جواب نہیں ملا جس پر ہم دوبارہ باہر کی طرف گئے اور اس چوکی دار کو بتانا چاہا کہ اندر کوئی نہیں ہے لیکن ہمارے باہر آنے پہ نہ تو وہاں کوئی چوکی دار تھا اور نہ ہی کوئی اور انسان ہمیں لگا کہ شاید وہ رات ہونے کی وجہ سے آرام کرنے چلا گیا ہے ہم رات یہاں ٹھیر جاتے ہیں اور صبح اسے کچھ پیسے وغیرہ دے کے یہاں سے واپس اپنی منزل کی طرف نکل چلیں گے اور یہ سوچ کر ہم دوبارہ اس بلڈنگ کے اندر چلے گئے ابھی ہم اندر ہی گئے تھے کہ آپ یقین کریں اس بلڈنگ کا دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں خیر ہم دونوں دوستوں نے اس بات کو اگنور کیا اور موبائل کی ٹوچ لائٹ کو آن کر کے اندر کا سروے کرنا چاہا تو اندر کا منظر دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بلڈنگ نہیں بلکہ کوئی پرانی حویلی ہو جہاں نہ کوئی رہتا ہو اور نہ ہی کسی کا گزر بسر ہو اس حویلی کے دیواروں پہ مکڑیوں کے بڑے بڑے جالے اور پرانی ہینڈ رائٹنگ میں کسی دوسری بھاشا میں چیزیں لکھی ہوئی تھی جسے پڑھنا اور سمجھنا کافی مشکل تھا ابھی ہم کمرے کا سروے کر ہی رہے تھے کہ اچانک بادل کے گرجنے کی آواز آئی اور چند سیکنڈز میں مصلہ دھار بارش شروع ہو گئی ہمیں اس بلڈنگ میں تھوڑا عجیب تو محسوس ہو رہا تھا لیکن ہم نے اس تیز بارش میں باہر نکلنے پہ اس حویلی نمہ بلڈنگ میں ٹھہرنے کو ہی بہتر سمجھا میں آپ کو اس حویلی نمہ بلڈنگ کا نقشہ بتاؤں تو اس میں انٹر ہونے کے بعد کافی بڑا سا ہال تھا اور ہال کے تینوں سائٹس یعنی رائٹ، لیفٹ اور فرنٹ پہ کمرے بنے ہوئے تھے جن کے دروازے بند پڑے تھے اس وقت ہم دوستوں نے ان کمروں کے دروازے کھولنے کی کافی کوشش کی لیکن ان کمروں میں سے کسی بھی کمرے کا دروازہ نہیں کھلا اسی بات کے چلتے ہم دونوں دوست تھک ہار کے اس ہال میں ہی ایک کونے پہ سو گئے ہیں ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ میری آنکھ بائل اور چوڑیوں کی چھنچنات سے کھل گئی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ہمارے آس پاس سے گزرا ہو اس وقت مجھے کسی چیز کی انتہائی تیز خوشبو آ رہی تھی آپ اسے پرفیوم مان لیں یا اتر مان لیں لیکن وہ اتنی سٹرانگ خوشبو تھی کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا میں اس وقت واقعی گھبرا گیا تھا اور میں نے اپنے کلیگ روی جو میرے برابر میں ہی سو رہا تھا اسے اٹھا کے ساری باتیں بتائی جس پہ اس نے کہا کہ تمہارے اٹھنے سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بھی یہی کچھ ایکسپیئنس کیا تھا لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر اگنور کر دیا تھا ابھی ہم دونوں یہ بات ڈسکسی کر رہے تھے کہ ہمیں ان کمروں میں سے کسی عورت کی زوردار ہسنے کی آواز آنے لگی ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سی عورتیں کسی بات پہ زور زور سے کہہ کہہ لگا رہی ہیں ہم دونوں دوست کافی گھبرا گئے کہ کچھ سمیں پہلے تو ان کمروں میں کوئی نہیں تھا ابھی ہسنے کی آوازیں اور یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہیں ہم دونوں نے اس سمیں اس بلڈنگ نمہ حویلی سے نکل بھاگنا ہی بہتر سمجھا لیکن جو مین گیٹ ہمارے اندر آنے کے بعد خود ہی بند ہوا تھا وہ اب ہمارے کھولنے سے نہیں کھل رہا تھا مجھے محسوس ہو چکا تھا کہ ہم کسی بڑی مصیبت میں پھس چکے ہیں ہماری اس مین دروازے کو کھولنے کی ہر ممکن کوشش زائع جا رہی تھی ہم دونوں اتنا ڈر چکے تھے کہ ہماری آواز تک اب نہیں نکل رہی تھی ہم دونوں دوست بلکل حواز باگتا ہو گئے تھے ہمیں نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم دونوں اس گپ اندھیری بھوتیاں حویلی میں قید ہو چکے تھے اور اوپر سے نہ وہاں موبائل کے سگنلس آ رہے تھے اور نہیں ہماری پکار پہ کسی کا جواب ہم دونوں دوست اس ہانٹڈ حویلی میں بے یار و مددگار قید ہو چکے تھے ابھی ہم کچھ اور کرتے ہی کہ ہم نے دیکھا ان کمروں میں سے ایک کمرے کا دروازہ خود کھلنا شروع ہو گیا اور وہاں سے ایک لمبے بالو والی کالی سی عورت جس کے ہاتھ پاؤں بلکل تیڑھے تھے ہماری اور لنگڑا لنگڑا کے آنے کی کوشش کر رہی تھی حضر بتاتے ہیں کہ اس وقت جب وہ عورت ان کے قریب آئی تو ان کو ہوش تک نہیں تھا وہ اور روی دونوں اپنے حواز کھو چکے تھے اس کے بعد کیا ہوا ان کو نہیں یاد لیکن جب صبح ہوئی تو وہ مین دروازہ کھلا پڑا تھا عجیب بتاتے ہیں کہ جب ان کو ہوش آیا تو وہ کافی کوششوں کے بعد روی کو ہوش ملا سکے اور دونوں وہاں سے فوراں نکل گئے بتاتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے نکلنے لگے تو نہ وہاں باہر پورا آدمی بیٹھا تھا اور نہ ہی باہر بارش کا پانی پڑا تھا ہر طرف سب کچھ سوکھا سوکھا ہی پڑا تھا ہم نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکلتے بنے بتاتے ہیں کہ جب میں نے گاڑی کے سائیڈ میرر پر دیکھا تو وہ بیلڈنگ اور اس کا گیٹ بلکل کل رات کی طرح جب ہم وہاں آئے تھے ویسا ہی منظر پیش کر رہا تھا لیکن اس بار وہاں وہ چوکیدار نہیں تھا ہم جب اس کچھے علاقے سے تھوڑی دور نکل گئے اور لوگوں سے اس معاملے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس بیلڈنگ کے آس پاس نہ کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اور نہیں کوئی اور دوسرا انسان وہ بیلڈنگ در حقیقت کئی دہائیوں سے بند ہے کیونکہ اکثر وہاں پر ایسے رہستمائی واقعات ہوتے رہتے ہیں کبھی کسی کو چوڑیوں کی آواز تو کبھی کسی کو پائل کی آواز آتی ہے لیکن یہ واقعات اس پشکر سڑک کے لیے بہت ہی کامن ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ شام کے بعد پشکر کے اس سڑک سے نہ تو کوئی گزرتا ہے اور نہیں کوئی اس کے آس پاس بھٹکتا ہے تو دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجے گا اور اس ویڈیو کو لائٹ کیجے گا میں ایک بار پھر ایسے ہی پرسرار کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی